ٹراما سیریل ترکی وفا ستے کی بہن انیلا نے مریم کی خلاف ستے کے کان بھرنا شروع کر دیئے دوسری طرف نوشین جو ستے کے گھر میں موجود ہے مریم کی خلاف منصوبے بنا رہی ہے مریم کیا بنایا خانہ خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے دوسری طرف شجیلا اور اس کا شہر جو انیلا کی خلاف ہو چکے ہیں اور انیلا سے اپنا حصہ لینے کا سوچ رہے ہیں دوستو ترکی وفا درامے کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں مریم اور ستے جو کہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھے لیکن انیلا ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے انیلا جب ستے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور مریم ستے کے لیے چائے لے کر آتی ہے تو انیلا کہتی ہے کہ اس پر میں بہت زیادہ خوش ہوں مریم ہمارے گھر کی بہو بنی اور وہ اس گھر کا حصہ بھی بن چکی ہے کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے لیکن کل جو مریم نے کیا اسی مریم نے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ اس گھر کی دلہن اس گھر کا حصہ نہیں بھلکہ تمہاری بیوی ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے اس گھر سے نہیں یہاں پر شجیلا ستے کے دل میں مریم کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے ستے جو اپنی بہن کی بات سن کر کافی پریشان بھی ہو جاتا ہے اور مریم کے بارے میں سوچنے لگتا ہے یہاں پر ستے اپنی بہن سے کہتا ہے کہ آپ اس گھر کا حصہ تھی اور ہمیشہ رہیں گی آپ کے بینا کوئی بھی کام نہیں ہوگا اور جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی اس گھر میں ہوگا کیونکہ آپ ہمیشہ سے ہی اس گھر کی بڑی رہی ہیں یہاں پر انیلا آہستہ آہستہ اپنی منصوبے میں کامیاب ہو رہی ہیں وہی دوسری طرف مریم کمرے میں آ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ انیلا اور اس کی پوری فیملی مریم کے ساتھ کیا کر رہی ہیں اس کی خلاف منصوبے بنا رہی ہے دوستو یہاں پر مریم خانہ بنا کر کچن میں رکھتی ہے اور نوشین پہنچ جاتی ہے نوشین مریم کا سارا خانہ خراب کر دیتی ہے یہاں پر نوشین انیلا کے پاس آتی ہے انیلا کہتی ہے کہ مریم اپنا خانہ دکھا کر اپنا کارنامہ دکھانا چاہتی ہے اور تم یہاں پر اپنی ذہانہ دکھاؤ تم مریم کے حلاف منصوبے بناو اس کا ہر کام بگار دو تب ہی تم اس گھر میں انٹر ہو سکو گی یہاں پر انیلا اور نوشین مل کر مریم کے حلاف منصوبے بنا رہی ہیں وہیں دوسری طرف شجیلہ اپنی کمرے میں موجود ہوتی ہے اس کا شہر اس سے کہتا ہے کہ تمہاری بہن انیلا بہت زیادہ لالچی ہے وہ ستے کی پوری دولت خود رکھنا چاہتی ہے اگر ستے کی پوری دولت بھی اسے مل چاہے تب بھی وہ یہی چاہے گی کہ اس کے پاس اور زیادہ دولت ہو تمہاری بہن بہت زیادہ لالچی ہے اور خود گرس ہے وہ تمہیں حصہ کبھی بھی نہیں دے گی یہاں پر شجیلہ انیلا سے کہتی ہے کہ آپ جو مریم کے حلاف منصوبے بنا رہی ہیں کیا آپ اس میں کامیاب ہوں گی کیونکہ ستے اور مریم ایک دوستے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ستے مریم پر اعتبار کرتا ہے دوستو ترکیفار ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں ستے کی بہن انیلا اور شجیلہ مریم کے حلاف ستے کو بھڑکا رہی ہیں مریم کی حلاف منصوبے بنا رہی ہیں مریم کو آہستہ آہستہ ان کی چالوں کا پتہ چلنے لگا ہے دوستی طرف نوشین جو ستے کی گھر میں ہیں وہ بھی مریم کی حلاف منصوبے بنانا شروع کر رہی ہیں یہاں پر شجیلہ اور اس کا شہر مل کر انیلا کی حلاف منصوبے بنا رہی ہیں دوستو ترکیفار ڈراما آپ کو کیسا لگتا ہے آپ اپنی رائے کمیٹ میں لازمی دیجئے گا